میں کوئی اس دیس کا پردھان منتری نہیں ہوں جو ہواوں میں بات کروں میں اس دیس کا کوئی پردھان منتری نہیں ہوں جو میں ہواوں میں فیر کروں بی بلاگ جہانگیر پوری سے میں آیا ہوں سی دو سو سیتالیس یعنی دو سو والی گلی میں کم سے کم بیس آر ایس ایس کے لوگ رہتے ہیں اب آپ اس حساب سے چوڑ لو تو لاکھوں لوگ دہلی میں ہو جاتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ان کا بتیس فیصد سے اوٹ نہیں کٹ رہا ہے بتیس فیصد جو اوٹ ان کا ہے جو بتا رہے ہیں یہ پکا ہے تو یہ انہی لوگوں کا اوٹ ہے ورنہ جو جنتا ہے جو وکاس چاہیتی ہے جو جنتا ہے جو دلی کو پورے ہندوستان کو اچھا بنانا چاہیتی ہے روزگار مانگتی ہے سچھا مانگتی ہے وہ ان کو اوٹ نہیں دے رہی ہے پندرہ لاکھ آئیں گے آپ بتا دیجے یہ ہوا نہیں ہے آپ بتا دیجے بردھان منتری نے کہا دو کروڑ سالانہ ہم نوکری دیں گے آپ بتا دیجے یہ ہوا نہیں ہے جتنی بھی چیزیں انہوں نے کہیں ہیں یا آپ بتا دیجے یہ ہوا نہیں ہے آپ پانچ لاکھ روپیہ پندرہ لاکھ روپیہ لے لیجیے آپ دو کروڑ نوکری لے لیجیے آپ سچھا لے لیجیے آپ وکاس کا کام لے لیجیے یہ سب ہوا ہوا ہوای ہی تو ہے تو جب یہ سب انہوں نے ہی کہا تو جب انہوں نے ہی کہا اور وہ ہوا 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 ہی ہوا پتا چلا وہ ہوا میں ہی بات کرتے ہیں پہلی بات تو آپ تمام جو لوگ حاضر ہیں سوشل میڈیا والے ان سب کا میں تہہے دل سے دھانیواد دینا چاہیتا ہوں کیونکہ آج کا جو حال ہے جو میڈیا کا حال ہے جیسے کہ ابھی بیان میں ہمارے بھائی صاحب کہہ کے گئے کہ صاحب صاحب بول دیجئے صدیر چودری جی ان کے طرح نہ جانے کتنے پندرہ بیس لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا کو بدنام کیا اور آپ لوگوں نے جو کام کیا تو یقیناً میں لائق مبارک بات ہیں دھانواد دینے کے لائق ہیں کیونکہ جو نیتا بی جے پی کے تھے یہ اپنے میعار سے ہٹی ہوئی بات کر رہے تھے ان کے اپنے گریمہ کو نہیں سمجھتے کہ ہماری گریمہ کیا ہے ہماری میاد کیا ہے ہمارے حدود کیا ہیں ہم کو اسی بات بولنا چاہیے کی نہیں بولنا چاہیے یہ الیکشن کا دور ہے کس طرح ہم کو دیکھنا چاہیے چناؤ کو ان کے ان جملوں پہ ان کے ان باتوں پہ میں ایک بات کہنا چاہیتا ہوں زندگی جینے کا ایک میعار ہونا چاہیے زندگی جینے کا ایک میعار ہونا چاہیے درد ہے تو درد کا اظہار ہونا چاہیے زندگی جینے کا ایک میعار ہونا چاہیے درد ہے تو درد کا اظہار ہونا چاہیے اب تو پانی سر کے اوپر سے بہ رہا ہے دوستو اب تو اپنی ہم کو حمد کو داد دینا چاہیے جس طرح یہ سب لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کو داد دینا چاہیے اب تو اپنی قوم کو بیدار ہونا چاہیے اور تمہارے ہر ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے جس طرح یہ ستم پر ستم کر رہے ہیں دلازاری کر رہے ہیں ان پر ایک شیر میرا ہے کہ تمہارے ہر ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے لگا دو آگ پانی میں بجھانا ہم کو آتا ہے تمہارے ہر ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے لگا دو آگ پانی میں بجھانا ہم کو آتا ہے بجھانا چاہیتے ہو تو بجھا ڈالو ہوا بن کر محبت کے چراغوں کو جلانا ہم کو آتا ہے محبت کے چراغوں کو جلانا ہم کو آتا ہے ہم سب نے محبتوں کا داد دیا محبتوں کے ساتھ مل کر کے جو الیکشن ہوا ہے اس بار اس بار میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اور جو بڑے چینل جو نیوز کے ہیں ان کی تو نیندیں اڑ گئی ہیں ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا مگر یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا نجانے کیا ہوگا مگر آپ سب کا بہت اچھا ہوگا کیونکہ آپ سب قوم کے ساتھ ہیں آپ سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں آپ ایک ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ایک ایک آدمی کی دل کی بات ٹٹون رہے ہیں ایک ایک بات پورے ہندوستان میں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں ہم کو میڈیا کیسا چاہیے ہندوستان کو میڈیا کیسے چاہیے ہندوستان کو میڈیا تو ایسا چاہیے جیسا آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دل کی بات لیں اور پورے ہندوستان میں بار دیں محبت والی بات ہونا چاہیے تھا محبت کا کام ہونا چاہیے تھا اور آج یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کل ہی جو ہے مکمل آپ لوگوں کے سامنے سب پردہ فاش ہو جائے گا کون جیتا ہے کون نہیں جیتا ہے یہ ہندوستان کی جنتا ہے یہ سب جانتی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ حیسائی ہو یہاں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں یہاں سب لوگوں نے ایک طرفہ اونٹ کیا ہے کجریوال کی سرکار بنانے کے لیے اونٹ کیا ہے یہاں پہ پانچ مقمنطری کو بلایا موڈی جی نے بی جے پی کے موڈی جی نے امید شاہ خود آئے موڈی جی بھی آئے پانچ مقمنطری آئے اور پندرہ منطری آئے اور ڈھائی سو ایم پی آئے مکمل پورا ہندوستان اتار دیا پانچ لاکھ آر ایس ایس کے ورکر آئے تھے الیکشن جیتانی کے لیے دلی میں ستر سیٹوں پہ پانچ لاکھ آر ایس ایس کے ورکر آئے کہاں سے آئے آخری آخر تمام لوگوں نے بتایا اور سیوسل میڈیا کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اتنے لوگ اپنے ورکروں کو دلی میں بھی ان کے ورکر کم سے کم لاکھوں میں تو دلی میں ورکر ہیں آپ کے لئے کہاں سے آئے دلی میں جہانگیر پوری میں میں رہتا ہوں جہانگیر پوری 247 میں آپ کو پوری ریپورٹ دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہوا فائر کر رہا ہوں میں کوئی اس دیس کا پردھان منطری نہیں ہوں جو ہواوں میں بات کروں میں اس دیس کا کوئی پردھان منطری نہیں ہوں جو میں ہواوں میں فائر کروں بی بلاک جہانگیر پوری سے میں آیا ہوں سی 247 یعنی 200 والی گلی میں کم سے کم 20 رسس کے لوگ رہتے ہیں اب آپ اس حساب سے جوڑ لو تو لاکھوں لوگ دلی میں ہو جاتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ان کا 32 فیصد سے اوٹ نہیں کٹ رہا ہے 32 فیصد جو اوٹ ان کا ہے جو بتا رہے ہیں یہ پکا ہے تو یہ انہی لوگوں کا اوٹ ہے ورنہ جو جنتا ہے جو وکاس چاہیتی ہے جو جنتا ہے جو دلی کو پورے ہندوستان کو اچھا بنانا چاہیتی ہے روزگار مانگتی ہے سچھا مانگتی ہے وہ ان کو اوٹ نہیں دے رہی ہے ان کو کون وہ 32 فیصد اوٹ ہے جس میں شاید ان کے دوست احباب بلا لاتے ہو ورنہ شاید 10-15 فیصد ان کا اوٹ ہوگا جو اپنا پرسنل ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری گلی میں 15-20 لوگ رسس کے ہیں تو ان کے ورگر مکمل پورے پانچ لاکھ ستر سیٹوں پہ ایک ڈیڑھ کروڑ انقریب دلی میں اوٹر ہیں ڈیڑھ کروڑ ایک کروڑ چالیس لاکھ جیسے آپ نے کہا کہ میں کوئی پی ایم موڈی نہیں جو ہوا میں بات کرتا ہوں کیا موڈی جی ہوا میں بات ہوا میں بات پندرہ لاکھ آئیں گے آپ بتا دیجے یہ ہوا نہیں ہے آپ بتا دیجے بردان مندری نے کہا دو کروڑ سالانہ ہم نوکری دیں گے آپ بتا دیجے یہ ہوا نہیں ہے جتنی بھی چیزیں انہوں نے کہیں ہیں یا بتا دیجے یہ ہوا نہیں ہے آپ پانچ لاکھ روپیہ پندرہ لاکھ روپیہ لے لیجیے آپ دو کروڑ نوکری لے لیجیے آپ سچھا لے لیجیے آپ وکاس کا کام لے لیجیے یہ سب ہوا ہوای ہی تو ہے تو جب یہ سب انہوں نے ہی کہا تو جب انہوں نے ہی کہا اور وہ ہوا اب آپ جائیے دیکھئے پتہ کیجئے نہیں ہے وہاں تو ہماری بات یہ ہوا 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 ہی ہوگی اگر آپ اس کو ثابت کر دیتے ہیں تو پتہ چلا ہماری بات یہ مکمل پکی بات ہے تو اس طرح سے لوگوں کو جو ڈیوائٹ کیا گیا جو بانٹا گیا لوگوں کو جو مسلمان کے نام پر لڑایا گیا اور آخری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمانوں کو بی جے پی والوں نے خود وکاس سمجھ بیٹھے ہیں جیسے کیجری وال نے وکاس کے نام پر الکشن لڑا بجلی کے نام پر پانی کے نام پر پڑھائی کے نام پر ہاسپٹل کے نام پر جس طرح کیجری وال نے لڑائی لڑی کس پر الکشن لڑا وکاس کے نام پر تو اب بی جے پی کو مسلمان ہی وکاس نظر آنے لگا ہے بی جے پی کو مسلمان وکاس نظر آنے لگا بی جے پی کو پاکستان وکاس نظر آنے لگا مسلمان کو کہو مسلمان کے نام پر الکشن لڑو ہم جیت جائیں گے پتہ چلا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے مسلمان ہی وکاس کو یہ مسلمان کو کیوں سمجھ بیٹے ہیں کہ مسلمان کے نام پر الکشن لڑو لو جیت جائیں گے ہم ہندوستان کے پوری جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹولی اب ڈلی سے جو اٹھے گی وہ سیدھے یہ ٹولی بیہار پہنچے گی یہ ٹولی جو جھارخند سے اٹھے ڈلی چلی آئی ڈلی سے اٹھے گی اب بیہار پہنچے گی تو چونکہ میں پورے ہندوستان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیہار بھی ہے اور یہ ٹولی اب بیہار بھی جائے گی تو بیہار کی بھی جنتہ سنے گی تو اس کو یہ محسز لینا چاہیے کہ ان کا وکاس کا کوئی مددہ نہیں ہے صرف مسلمان کے نام پر یہ اوٹ مانگنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان کو لڑانا چاہتے ہیں اور ہندوستان کی جنتہ کو ہندو مسلمان کو سکھ ہسائی کو میں پورے دل تہے دل سے میں بڑھائی دیتا ہوں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ہندوستان کی جنتہ وہ میرے ہندوستان کی جنتہ ملک کا پردھان منتری کچھ بھی کہتا رہے اور بھی سٹیٹ کے مخ منتری کچھ بھی کہتے رہے مگر یہ میرے دیس کی جنتہ ہے جو دیس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیتی ہے دیس کی ایکتہ بنائے رکھنا چاہیتی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہے ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہے ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گلستہ ہمارا کیا لگتا ہے اس دیس کی سرکار پی اے موڈی دیس کو ٹوٹنے چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کو پی اے موڈی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں آخری بات میں جو واضح کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو نہ بی جے پی سے دشمنی ہے مسلمانوں کو نہ موڈی جی سے دشمنی ہے مسلمانوں کو نہ امید شاہ سے دشمنی ہے کہ مہاراشتر میں سیوشینہ سے گھڑ بندھن کیا ان کے سور بدل گئے مسلمان کیا ان کی تاریف سیوشینہ کی تاریف نہیں کر رہی ہے مسلمان تاریف کر رہی ہے بی جے پی سے مسلمانوں کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے موڈی مسلمانوں مسلمان کے دشمن موڈی نہیں ہے مسلمان موڈی جی کو دشمن سمجھ رہا ہے ہم کو جو ایلر جی مسلمانوں کو جو تکلیف ہے ان کے ٹیکنالوجی سے ان کے وچار دھاراؤں سے یہ اپنے وچار دھارہ بدل دیں یہ اپنی زبان بدل دیں ورنہ ہندوستان میں جتنے مخمنتری ہیں آپ بتاؤ مسلمانوں کو کیوں تکلیف ہوگی کیا مسلمان کوئی مخمنتری ہے سب ہندو ہیں ہمیں کیا تکلیف ہے ہندو سے تو جب سب ہندو ہیں تو پردان منتری جی بھی تو ہندو ہیں ہمیں پردان منتری جی سے ہمیں یوگی سے کیا الرجی ہوگی کوئی الرجی نہیں ہوگی صرف الرجی اگر ہے تو ان کی وچار دھارہوں سے الرجی ہے جو ہندو مسلمان کر کے یہ بات کرتے ہیں اس سے تکلیف ہے ورنہ ہمیں کیا دکت ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہندوستان کی ڈیڑھ سو کروڑ جنتہ ہم سب مل کے رہنا چاہیتے ہیں ہم سب ایک رہنا چاہیتے ہیں مگر کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہیں دینا چاہیتی ہیں ہم کو تکلیف ان کے ویچار دھاراؤں سے ہے نہ کی پردان منتری سے دشمنی ہے امید شاہ سے ہے نہ کی بیجے پی سے ہے نہ ہم کو پارٹی سے دشمنی ہے نہ ہم کو ہمارے مہدی جی دشمن ہے نہ امید شاہ دشمن ہے یہ اپنے ویچار دھارا بدل دیں اپنی زبان بدل دیں ہم بھی گلے لگ جائیں وہ بھی گلے لگ جائیں بات پوری ختم ہو جائیں